نمشکار ساشی اکال دوستو سواگت ہے آپ سب کا ترمیٹر ڈوٹی وی میں آج ہم بات کریں گے انڈیا پاکستان کا وہ میچ اور اس کے میچ کے بعد جو کانٹروورسی چڑی ہوئی ہیں اس سوشل میڈیا پہ لوگ ایک دوسرے کو لطاڑ رہے ہیں اس میں میں بھی شامل ہوں بتانا چاہوں گا کیا کیا ہوا اور کیوں ہوا دیکھیں جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے بہت پریشر والا میچ ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں میں بتہرے میچ کھیلا ہوں ایسے جس میں پریشر ہا اور اس کے نتیجے کے اوپر بہت کچھ ڈیپینڈ ہوتا ہے اور دیکھیں پاکستانی ٹیم اس دن انڈیا کے سامنے دو تین دن پہلے جو میچ ہوا بہت اچھا کھیلی اور ہمیں انہوں نے ہر بیٹنگ میں بولنگ میں ہر چیز میں انہوں نے ہمیں ہر آیا اور ہم نے بہت گریسلی اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ yes you guys played better than us well done اور وہاں پہ بات جو ہے وہ ختم ہو گئی میں اس سے پہلے کیونکہ میں اور شوئب اکتر دونوں میڈیا کے لیے کام کرتے ہیں ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتا ہے which is fair enough اور وہ اپنی ٹیم کی بڑائی کرتا ہے اس پہ اور میں اپنی ٹیم کی بڑائی کرتا ہوں وہ جو میرا اور اس کا بینٹر ہے وہ چلتا ہے اس پہ آج سے نہیں بہت سالوں سے چلتا ہے تو اسی بیچ میں ایک اور بندہ کود گیا محمد عمیر یہ ہے کون پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ہے کون بندہ کیونکہ میری اور شوئب کی تو بہت پرانی بات چیت ہے جانتے ہیں اتنے سال اکٹھے کرکٹ کھیلے ہیں ایک دوسرے کے ورد اور ایک دوسرے کو وہ ہم جانتے ہیں شوز بھی اکٹھے کیے ہیں ہم نے پر یہ بیچ میں عمیر نے بھی ٹانگڑ آئی اپنی تو جس دن پاکستان میں آج جیتا ہے شوئب اکٹر نے بھی کہا ہر بجن کہاں ہو تو میں نے اس کو جواب دیا میں تو یہی ہوں well done you guys played much better بہت اچھا کھیلے ہو اور ہم نے defeat جو ہے وہ accept بھی کری ہے بہت بڑی ہے well done شوئب نے بھی بڑی گریسلی کل کہایا کہ نہیں نہیں آپ انڈیا تو بہت اچھی ٹیم ہے اور انڈیا فائنل میں جانی چاہیے میں ایسی دعا کرتا ہوں ایسے انہوں نے بولا اپنے ایک ٹویٹ میں تو جو میرا اور اس کا انڈیا پاکستان کا معاملہ تھا وہ تو وہاں پہ ختم ہو گیا ان ٹویٹوں کے بیچ و بیچ ایک ٹویٹ آمیر بھی ڈالتے ہیں کہ کیا میں نے ٹی وی تو نہیں توڑا اپنا نہیں میں نے ٹی وی نہیں توڑا میں نے ٹویٹ ان کو کیا کہ ہاں میں نے جو تمہیں چھکا مانا تھا وہ تمہارے گھر پہ گرا ہوگا دیکھنا وہ اس ٹی وی پہ تو نہیں گرا کہ تمہارے گھر کا ٹی وی تو نہیں ٹوٹا تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ میں تو بیزی تھا تھوڑا وہ آپ کے جو چار چھکے لگے تھے آپ کی بولنگ پہ شاہد افریدی نہیں مانے تھے وہ دیکھ رہا تھا شاہد افریدی نے مجھے چار چھکے مانے تھے لاہور میں پٹھا ویکیٹ بہت بڑی ہے اس نے بلے بازی کر دی مارے چھکے پڑھتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے اور میں نے بھی بدھیرے مارے ہیں ان لوگوں کو اور اسی بیچ میں اس نے کچھ اور ایک ٹویٹ کر دیا اور پھر میں نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ لارڈز میں بہت بڑی نو بول ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی ہم سب جانتے ہیں کیا ہوا تھا وہاں پہ اور اس نے کیا کیا تھا ویسے تو دیکھئے جانتا میں کیچڑ میں گزوں گا تو میرے خود کے ہی اوپر چھیٹے پڑھیں گے تو میں اس کیچڑ میں گزنا نہیں چاہتا ہوں اور آمیر کی وہ اوقات نہیں ہے یا پھر وہ اس لیول پہ نہیں ہے جس سے میں بات کروں اور جتنا میں اس پہ جا کے بات کروں گا اپنے آپ کو نیچہ دکھاؤں گا so I don't need to talk much about him you know he's a disgrace جو اس نے ورلڈ کرکیٹ کے لیے جو کارا دبا لگایا ہے کرکیٹ کے اوپر وہ شاید کوئی بھی بول نہیں پائے گا جو بندہ کرکٹ کو بیچتی ہے اپنے دیش کو بیچتی ہے اپنے ایمان کو بیچتی ہے سب کو بیچ کے you know اپنے سب لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کر کے پیسے کمانے کی راہ دیکھ رہا تھا لارڈ میں نو بول کر کے جان بوجھ کے اس سے میں متھ مار ہوں تو شاید غلطی میری ہوگی you don't deserve that تو میں نے آپ کو ریاکٹی نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کے ٹویٹ پہ یا کس پہ کیونکہ آپ جاہل ہو جاہل رہو گے آمیر تیر لیے میں نے کچھ لکھا بڑے دیان سے سننا نا تُو تنہاچ نا تیرہاچ نا تُو پلیرہاچ نا سپیرہاچ نا تُو گٹکاچ نا بیرہاچ نا تُو گوہاں وچ نا تیرہاں وچ اب ہندی میں ہی بتا رہتا ہوں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نا تُو تین میں نا تیرہ میں نا تُو پلیر میں نا سپیر میں نا تُو گٹک میں نا تُو بیر میں نا تُو گوہ میں اور نہ تو اس کے دھیر میں تو کون ہوتا ہے بھائی بیج میں ڈالنے والا اپنی ٹانگ اپنے آپ میں مس رہے اور نکل یہاں سے جو آپ تھے انہوں نے دکھا دیا کہ لارڈز میں آپ کون تھے اور زیادہ باتیں مت کرو سوشل میڈیا پر اچھ لو مت اور آپ کے جو سپورٹر ہیں دو چار پانچ جو وہاں کے جنرلسٹ جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس سے درشاہتا ہے کہ آپ کی وہاں پر کیسے کس طریقے کا جنرلزم ہوتا ہے کہ آپ دیش کے ساتھ آپ نے کیا کیا بیچ دیا اور وہی جنرلسٹ جو ہیں آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں بہت بڑی ہے تو یہ دکھاتے ہیں کہ آپ لوگ کون اور کیا کرتے ہیں میں آپ لوگوں کے موہ نہیں لگنا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ just get out ہماری لائف سے دور ہو جاؤ ہمیں کچھ نہیں لینا دینا اور جتنے بھی پاکستانی درشک ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان سب کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرئے آپ کی ٹیم بہت بڑی ہے کھیل رہی ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک بات ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں گے let's not get into all یہ جتنے بھی میڈیا کے اوپر ہم چلا رہے ہیں یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں وہ سب جب کرتے رہیں گے تو وہ بڑھتا ہی رہے گا تو میری آپ سب سے ونتی ہے گجارش ہے کہ آپ اپنے میں مست رہیے ہم اپنے میں بہت مست ہیں ہماری زندگی بہت بڑی ہے اور ہماری زندگی میں آپ نہ جھوکے اور نہ ہی ہمیں آپ کے زندگی میں جھوکنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی دیان رکھیں آپ اپنا سب کا اور اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے رہیے ہم کر رہے ہیں اپنی ٹیم کو سپورٹ اور ہماری ٹیم زندہ باد تھی زندہ باد ہے زندہ باد رہے گی بھارت کی ٹیم اگلے میچ میں نیزلینڈ کے سامنے اترے گی اور ہم دعا کرتے ہیں آشیہ کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ وننگ نوٹ کے ساتھ اس میچ سے باہر آئے اور اس ٹورنمنٹ میں بہت آگے بڑے یہی دعا کرتا ہوں اور جلدی ملاقات کرتے ہیں کسی اور وشے پہ بات کرے گئے چھوڑو یہ جگڑے پھگڑے والی باتیں چھوڑو بہت ہو گیا ٹیک کیل چھوڑے والی باتیں چھوڑے